لفظوں سے ڈرتا تھا کبھی بسم اللہ ایفہ کمارے بہہم یا کن عابد ہوئے یا کن ستائن میرے سوفٹر انجینئرز تو ابھی تک اگر آپ ڈریم فیملی یا یونیک فیملی کا حصہ نہیں بنیں اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری فیملی کے اندر شامل ہو سکیں اور ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں پیارا ساتھ اور آپ بتائیں ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اگر آپ نے اس کو شیئر نہیں کیا تب سے پہلے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سارے لوگ سکلڈ ایف پر بن سکیں اچھا تو ہم آگے سکرین کے اوپر یہاں پر ہم دے سکتے ہیں کہ جس سے ڈیگر سے میں آپ کو پہلے سے بتاتا ہوں کہ رییکٹ چونس ہی ہوتی ہے وہ ساری بنی ہوئی ہے کمپننٹس کے اوپر کمپننٹس آر تا بیلڈنگ بلوک آف رییکٹ بلوکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بلوڈنگ ہے تو اس بلوڈنگ کے اوپر جو برکس لگی ہوتی ہیں ایک ایک برکس چونس ہی ہوتی ہے اس کو ملا ملا کے پوری بلوڈنگ نے اسی بنی ہوتی ہے اسی طرح رییکٹ کے اندر آپ جو بھی اپلیکشن بناتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کمپننٹ ڈیفرنٹ فنکشن جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو کے لئے میں نے ایک فنکشن بنایا تھا ان سارے فنکشن کو ملا ملا کے ان سارے کمپننٹس کو ملا ملا کے آپ ایک اپ بناتے ہو اس کو ہم نے کہتے ہیں کمپننٹ کمپننٹس آرزا مین فنڈامینٹل پارٹ ان ریکٹ کیونکہ جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو ریکٹ کی اپ ہوتی ہے وہ ساری ہی مل کے بنی ہوتی ان کمپننٹس پر پر سو دیٹ ساؤنڈ سیمپل بر دیٹ ازا مین جوپ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جو کمپننٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی ایک الگ اس کے لیٹا ہوتا ہے الگ اس کی لوجک ہوتی ہے اور اس کی جو اپیرنس ہوتی ہے مطلب جو سامنا کو نظر آتی ہے وہ بھی اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے مکلف ہوتا ہے so that is such a different and a unique thing to building آئیوزر انٹرپیس جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پورا لی آؤٹ ہے اس لی آؤٹ جو بنا ہویا ہے یہ ویب پیج ہے پورا آپ کو یو آئی اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ کمپننٹس کی کمبائن ہوئے ہوئے ہیں ان سارے کمپننٹس کو ملا کر ایک آپ کو سامنے ایک ویب پیج یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں یو آئی آپ کو اس سامنے نظر آ رہے ہیں تو اس میں ایڈنٹیفائی کرلتے ہیں کون کون سے کمپننٹ ہے سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں سب سے پہلے اوپر ایک ویڈیو پیلے لگا ہوئے وہ ایک الگ کمپننٹ ہے اس کے نیچے آپ دے سکتے ہیں منیو لگا ہوئے وہ ایک الگ کمپننٹ ہے اس کے بعد نیچے سارا کسٹنز کی لسٹ ہیں وہ ایک الگ کمپننٹ ہے اور اوپر جو ان سے ریفائن کسٹنز ہے مطابق کسٹنز کو سرچ کے ذریعے سے آپ اس کو فلٹر کر سکتے ہیں وہ ایک الگ کمپننٹ آپ دے سکتے ہیں ایک لیاؤٹ کے اوپر چار کمپننٹس لگے ہوئے ہیں اس طرح تو اس نے ایک ویب پیج یا 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 دیکھ پتہ اس نے بنایا ہوئے اسی طرح سے آپ ضروری نہیں کہ آپ چار اس میں سے کمپننٹ لگا سکیں آپ ملٹی پل ہو جتنے چاہیں ایک پیج کے اوپر آپ کمپننٹس بسپلی کروا کر ایک ویب پیج بنا سکیں اچھا تو یہ اپنے بات کر لی ہے بڑے بڑے کمپننٹس کی جیسے یہ ویڈیو پیر ہوگئے یا باقی جتنے بھی سارے بڑے بڑے کمپننٹس ہیں اب ان کمپننٹس کے اندر بھی ہم لوگ نیسٹر کمپننٹس بنا سکتے ہیں مطبع ایک کمپننٹ کے اندر تو کمپننٹ ہاتھ اس کو ہم کہہ دیں نیسٹر کمپننٹ تو نیسٹر کمپننٹس سے ہم لوگ بنا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ریفائن کسٹنس کے اندر جتنے بھی فیلٹرز لگے ہوئے ہیں اور لیکچر سوٹڈ بائی موسٹ ریسنٹ توڑ یہ فیلٹر کمپننٹس یہ سارے جون سے ہیں اس بڑے کمپننٹس کے اندر کمپننٹس بنے ہوئے ہیں تین ڈیفرنٹس جیسے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں نیچے کمپننٹ بنے ہوئے ہیں اگر آپ یہ کمپننٹ بنائیں ایک کمپننٹ بنائیں آپ کو ضروری نہیں ہے آپ نے سالوں کے باری باری اپنے کمپننٹ بنانے ایک اگر آپ نے بنا لی ہے اس کو آپ بعد میں اس کمپننٹ کو رییوز بھی کر سکتا ہے اگر آپ نے ایک کمپننٹ بنایا اس کو آپ آگے رییوز بھی کر رہے ہیں تو ڈیٹا آپ سیم ہی اس میں ڈالیں گے آپ اس میں ڈیٹا ڈیفرنٹ بھی ڈال سکتے ہیں مطلب پہلا اگر کرشن ہے ادھر آپ دے سکتے ہیں پہلا کرشن کے اندر کنٹینٹ ڈیفرنٹ ہے دوسرے کرشن کے اندر کنٹینٹ ڈیفرنٹ اور تیسرا کرشن کے لیے ڈیفرنٹ ہے تو اگر آپ ڈیفرنٹ کنٹینٹ بھی بنانے ہیں تو ساروں کے اندر آپ اللہ کے لیے ڈیٹا بھی ڈال سکتے ہیں with the help of props اس کے بارے میں ہم لوگ آگے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر پڑھیں گے کہ props کیا ہوتا ہے اس کا ہم لوگ کس طریقے سے use کرتے ہیں ویسے ہم نے پیشتی ویڈیوز کے اندر use کر لیا ہوئے لیکن اس کا ہم لوگ مور ڈیٹیل کے اندر نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی دیکھیں گے یہ چیز آپ اس کوٹس کے اندر پورے میں دیکھیں گے کہ کوئی بھی اگر کوئی بڑا سا لی آؤٹ ہے کوئی جتنا بھی لی آؤٹ ہے اس کا ہم لوگ کس طریقے سے پھر جوٹے components کے اندر divide کر کے اس کو break down کر کے اندر اس کو بنائیں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں on the other side component tree آپ کسی بھی application کا آپ آسانی سے بنا سکیں گے اس application کا component tree بنانے کے بعد آپ اس کو اس کو coding ویکن implement بھی کر سکیں گے جیسے یہاں پر ایک application کا یہ بنا ہوئے application کے دے different components آ رہے ہیں ویڈیو پلیئر منیو اتا کامرے بھی سارے بتائیں اس سارے tree کو ملا کر آپ اوپر ایک application کو build up کر سکتے ہیں with the help of these all the components اگر آپ نے بھی کوئی اپنی application بنانے اس کو آپ چھوٹے چھوٹے component میں divide کر کے ایک اس کا سب سے پہلے component tree بنانے کے بعد آپ اس کو ایک coding ویکن اس کو implement بھی کر سکیں so that's make it too much easy and also to identify that how we can relate them with each other مطلب ایک component اس کا تعلق دوسرے component سے کیا ہوگا اس کا relation کیا بنے گا اس سے آپ وہ چیز بھی identify کر سکیں گے جیسے آپ دے سکتے ہیں کہ جو filters ہیں filters جو child ہیں اس کا parent کیا define questions ہے اسی طرح questions کی list فرن رہی تو آپ اس طرح سے اس tree کی مطلب سے relationship بھی identify کر سکتے ہیں کہ ایک جو component ہے وہ دوسری کوپل کس طرح سے relate کر رہے اور ہم لوگ جیسے ہم نے use کی ورڈز parent اور child کا اس کو لوگ the course ہم لوگ ان دون و کی ورڈز کو use آپ کے لئے فائدہ مند ہو کا یہ سارا components کے بارے میں سمجھنا اور اتنا آپ کے لئے سمجھنا کافی ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں next ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو ہم نے component کے بارے میں understand یہ component ہوتا کہ next ویڈیو کے اندر اس کو implementation کو کو ویڈیو اور کو next ویڈیو کے اندر چیز کو improve بھی کیا جا سکے تو ملتے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ